جو گائز ایم سمیر گھان فروم بھوپال بھوپال ریسٹوریشن سو فائنلی آپ کے سامنے یہ جو بائیک ابھی لے کر آیا ہوں یہ بننے آئی تھی ایم پی آپ کے حوشنگا باز سے یہ جو بھائی آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ ریسیف کرنے آئے ہوئے ہیں بائیک کو قریب قریب پانچ مہینے پہلے انہوں نے یہ بائیک بننے کے لیے بھیجی تھی کنڈیشن بہت زیادہ ڈاؤنٹی لیکن فائنلی بائیک آپ کے سامنے ریڈی ہونے کے بعد آ چکی ہے گاڑی کے بہت ہی امیزنگ گرافکس ہوئے ہیں لیجنڈ کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت گزب کا نکل بھی نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو سپوک ایل آئی ویل اور یہ ففٹی ایم ایم کا ٹائر اوریجنل ہیڈ لیم اور پلس اوریجنل انڈیکیٹر ساتھ میں آر پی ایم میٹر اور اس کے علاوہ آپ کلر کومبینیشن گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے اور نکل پلیٹنگ کے علاوہ بفنگ کروائی ہوئی ہے گاڑی میں ایکسٹر پلیٹنگ نہیں کروائی ہے یہ انجن گرم ہوتا اس لیے اس کے علاوہ یو چیچیز کی اوپر آپ نے دیکھا ہوگا یہ اکثر ہم گاڑیوں کے اندر لگاتے رہتے ہیں لیکن بائیک کے اندر ڈبل ٹیپر سیٹ کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ایڈ کری ہیں وہ جو بائیک ابھی اپنی بائیک لینے آئے ہوئے ہیں گاڑی میں اگر کسی طرح کی کوئی کمی نظر آ رہی ہو تو بھی آپ بتا سکتے ہیں آپ نے اپنی بائیک چلا کے چیک کریے سٹوک میں انجن میں یا کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم کسی بگا کی کوئی پرابلم نہیں گاڑی بہت بڑی ہے بلکس ہو گیا مزہ آیا کلر میں پروفورمنس میں کوالیٹی کوئی 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 ٹینشن تو نہیں اچھا اس کے علاوہ آپ نے بائیک کو رائٹ کیا ہوگا رائٹ کرنے کے بعد کیسا لگا آپ کو مطلب جو اوریجنل فیل آتا ہے وہ آیا چلیے تینکیس سو مچ برادر اس کے علاوہ یہ پوری بائیک آپ کے سامنے ہے چاروں طرف سے آپ بائیک کو دیکھ سکتے ہیں شورٹ لیک گارڈ انجن گارڈ پلس ایکسرا گرافکس کے ساتھ آپ کے سامنے ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا سیم یہی پیٹن زیادہ تر ہم بلک کوبرا میں بناتے ہیں اس بار ہم نے کچھ الگ کرنے کی کوشش کریے پلس آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں ہاف چین گفر دیا ہوا ہے گاڑی کے اندر بہت زیادہ کموریبل ہوتا ہے پلس اس کے ساتھ ڈبل ٹیپر سیٹ دی ہوئی ہے چاروں طرف سے آپ بائیک پر نظر دوڑا سکتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نظر آ رہی ہو بائیک کے اندر تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے بتا سکتے ہیں پوری بائیک آپ کے سامنے ہے اور ویڈیو واش کرنے کے لیے تینکیو سو مچ